وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو راہ نمائی حاصل ہوتی ہے آج سلسلہ صدیقیہ سلسلہ خاجگان سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم پیشوا حضرت خاجہ ربید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب شفا سے آج کا وظیفہ بری عادات سے نجات کے روحانی وظائف اکثر ویورز لسنرز بعض کاتھ پوچھتے رہتے ہیں کہ بچے جو ہیں نوجوان وہ بری عادات میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے چند ایک روحانی وظائف ہیں ان کو سماعت فرما لیجئے ان کو آپ اپنے معامول کا حصہ بنائیے انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری فرما دے گا سب سے پہلا روحانی علاج روحانی عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ سات کنکریاں لے کر قبرستان میں جائیں اور ایک ایک کنکری پر صورت اللہب تبت یدہ ابی لہبیوں وطب یہ پوری صورت مبارکہ ایک ایک کنکری پر چودہ بار پڑھیں اور آخر میں یہ کہیں فلاں بن فلاں کی بری عادتیں دفند ہوں پہلے فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لیں جو بری عادات میں مبتلا ہے اور دوسرے فلاں پر اس شخص کی ماں کا نام لیں اور پھر ان ساتوں کنکریوں کو کسی پرانی قبر میں ڈال دیں یعنی اگر کوئی پرانی قبر اس کا تھوڑا سا عصہ اگر منحدم ہے یا اس طرح تو اس میں آپ ان سات کنکریوں کو ڈال دیں اور یہ عمل گیارہ دن تک کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز ہر بری عادت سے نجات ملے گی دوسرا وظیفہ روحانی علاج روحانی عمل بری عادت سے نجات کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ اسمائے مبارکہ ہیں دو اسمائے مبارکہ ہیں پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے دوسری لائن میں پانچ مرتبہ یا حفیظو اور تیسری لائن میں پانچ مرتبہ کیسے کرنا ہے مکمل عمل سمات کر لیجئے اللہ رب العزت کے ان اسمائے مبارکہ کو کاغذ پر لکھ کر اس شخص کے تکیہ کے اندر روحی کے بیچ میں رکھ دیں جس سے بری عادت چھڑانا مقصود ہو اور یہ تکیہ پھر دوسرا کوئی شخص اپنے سر کے نیچے نہ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی لائن میں پھر دوسری لائن میں پانچ مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو تیسری لائن میں لکھیں گے یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یعنی پانچ مرتبہ اسی طرح تیسرا روحانی علاج بری عادات سے نجات کا وہ یہ ہے کہ بری عادتوں کا شکار شخص جب سویا ہوا ہو تو اس پر صورت الاخلاص اکیس مرتبہ اور صورہ علم نشرح تین مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور یہ عمل تین دن کریں انشاءاللہ العزیز ہر بری عادت سے وہ شخص نجات پائے گا بعض کا بڑی عمر کے لوگ بھی اور حقیقت ہے کہ ایسے بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ جی شوہر جوے میں نشے میں مختلف بری عادات میں مبتلا ہیں یا بیٹے بھائی تو اس حوالے سے یہ تینوں روحانی حمل ہیں تینوں آسانی سے کر سکتے ہیں تینوں کر لیجئے دو کر سکتے ہیں کوئی ایک کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اللہ رب العزت پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی نے چاہا تو آپ کا بھائی بیٹا شوہر اگر وہ ان بری عادات کا شکار ہے تو ان سے نجات پا جائے گا ان معمولات کو اور بالخصوص آج کا یہ وظیفہ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عائزہ قریبہ رشتہ دار دوست احباب پڑوسیوں محلے داروں امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز یہ میرے آپ کے ہم سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفا کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانی آتا فرمائے آسانی بانٹنے والا بنائے اور مشکلات میں ہماری خاص مدد فرمائے آمین جی ناظرین و سامعین سیدنا خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ صدیقیہ یعنی جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے اور یہی سلسلہ صدیقیہ بعد میں حضرت خاجہ بایزید بستامی علیہ رحمہ کی نسبت سے تیفوریہ کہلایا پھر خاجگان نقشبند خاجگان سلسلہ صدیقیہ کی وجہ سے سلسلہ خاجگان کہلایا پھر شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے نقشبندیہ کہلایا پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی نسبت سے مجددیہ کہلایا اسی سلسلہ کے ایک عظیم پیشواں ہیں حضرت خاجہ عبید اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ مشایخ طریقت میں علیہ کاملین صالحین میں بہت بلند مقام اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا حتیٰ کہ شجرہ طریقت جو ہے وہ حضرت خاجہ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے اور پھر حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ سے شجرہ طریقت یہ چلتا چلتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں متصل ہو جاتا ہے آپ کا خاندانی پر سے منظر دیکھا جائے تو اس حوالے سے اسمِ گیرامی آپ کا عبید اللہ اور القاب جو ہیں ناصر الدین خاجہ احرار یہ مشہور القاب ہیں بعض کا صرف احرار ہی بول دیا جاتا ہے اور یہ حر کی جمع ہے حر کا لفظی معنی ہے آزاد لیکن آپ کے لئے یہ کیوں بولا گیا اس حوالے سے مختلف علیہ کاملین صالحین کے اقوال ملتے ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ مرد حر تھے یعنی ایسے اللہ کے نیک بندے تھے ایسے آزاد بندے تھے آزاد سے یہاں پہ مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جو دنیاوی نفسانی خواہشات دنیاوی علائق اور تعلقات ہیں ان سے آزاد تھے ان کی کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے ہاں اللہ رب العزت کے جو احکامات تھے ان کے پابند تھے ما سواللہ اللہ کے سوا ہر چیز سے آزاد تھے اس وجہ سے آپ کو خاجہ احرار یہ آپ کا لقب ملا اور مختصراً احرار بھی کہہ دیا جاتا ہے آپ کا سلسلہ نصب کا اگر ذکر کیا جائے تو بالخصوص یوں ہے خاجہ عبید اللہ احرار بن خاجہ محمود بن قطب وقت خاجہ شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمائین یعنی آپ کے اباؤ اجداد یہ بھی اولیاء کاملین صالحین اللہ کے نیک بندوں میں شامل تھے اور اسی طرح خاندانی تعلق خاجہ محمد باقی بغدادی عارف باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے بھی ہے یعنی آپ ان کی اولاد میں سے ہیں والدہ ماجدہ آپ کی جو ہیں ان کا تعلق بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یعنی اسی خانوادے کے ساتھ جس میں اولیاء کاملین صالحین کا ظہور ہوا آپ کی والدہ ماجدہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے شیخ عمر یاغستانی علیہ رحمہ کی اولاد امجاد سے ہیں تو یوں والد ہیں یا والدہ ہیں دونوں کی طرف سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اطاع فرمایا کہ آپ کے اباؤ اجداد میں اکثر اولیاء کاملین صالحین رحمت اللہ علیہم اجمائین گزرے ہیں اسی طرح والدہ ماجدہ کے حوالے سے جیسے میں نے ارز کیا کہ شیخ عمر یاغستانی علیہ رحمہ ان کی اولاد میں سے تھیں اور بالخصوص اپنے وقت کے بہت ہی مشہور و معروف وزرگ حضرت خاجہ محمود شاشی رحمت اللہ تعالیٰ ان کی دختر نیک اختر ہیں سیدنا خاجہ عبید اللہ حرار کی والدہ ماجدہ تو یوں گھرانہ ہی مذہبی روحانی دینی اسلام سے قریبی تعلق رکھنے والا تو پھر اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا ہوگا آپ کے ابتدائی علوم آپ کی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت کا انتظام اور احتمام کیسے ہوا ہوگا آپ کی ولادت با سعیدت جو ہے آٹھ سو چھین ہجری آج سے تقریباً چھین سو سال پہلے جو موجودہ ازبکستان ہے اسی کے ایک علاقہ یاغستان تاشکند کے قریب ہے یہاں پر آپ کی ولادت با سعیدت ہوئی رمضان المبارک آٹھ سو چھین ہجری میں اولیاء کاملین صالحین کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکثر ایسے بھی اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں جو مادرزاد ولی تھے پیدائشی ولی تھے اور آپ کے حوالے سے بھی آپ کے جو سیرت نگار موریخین ہیں آپ کے بارے میں لکھنے والے انہوں نے یہ لکھا کہ بچپن میں ہی آپ کا جو چہرہ مبارکہ تھا اس سے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا تھا اور آپ کا چہرہ جو تھا نورانی تھا روشن تھا چمکتا دمکتا تھا دیکھنے والے حتیٰ کہ آپ ہی کے خانوادے کے جو بزرگ ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بچہ اپنے وقت میں بہت بڑا شیخ ہوگا ایک دنیا جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی ان سے تعلیم و ارشاد کے فیوز و برکات جو ہے وہ پائے گی بہرحال آپ کی پہشانی سے ان انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا تھا اور یہاں تک بھی آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو چالیس دن تک جو خواتین کے لیے نفاس کے دن ہوتے ہیں ان چالیس دن تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا جب انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ نے غسل کیا تو پھر آپ نے دودھ نوش فرمایا تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی کرامات کا ظہور یوں بچپن میں ہی ہو جایا کرتا ہے جیسے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکرہ نگاروں نے بالکل لکھا جو عربی میں آپ کی صیرت کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ پورے روزے کا جو دورانیاں ہوتا ہے روزے کا جو وقت تھا دن کا سہری سے افتاری تک دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے تھے یہ شیر خارگی کا عالم ہے بہرحال آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ تین چار سال ہی کی عمر مبارکہ میں یعنی آج ہم بچے کو دیکھیں تین چار سال کی عمر کیا ہوتی ہے بچے کی اس میں ابھی وہ شعور کی جانب اس طرح شعور کی بلندیوں تک نہیں پہنچا ہوتا جیسے ایک بالر یا نوجوان بچہ جیسے اس کو مختلف چیزوں کی تعلیم کے حوالے سے دیگر حوالوں سے سمجھانے لگتی ہے تو تین چار سال ہی کی عمر مبارکہ میں آپ ایسی ایسی روحانی پرکیف معرفت بھری گفتگو اور باتیں فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جایا کرتے تھے تو یہ اللہ رب العزت کا خاص آپ پر کرم تھا اولیاء کاملین صالحین ان کے حوالے سے تو اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ کہ جو مومنین کاملین ہیں یعنی اولیاء اللہ ہیں اللہ کے پیر حبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے دیئے ہوئے خاص نور سے دیکھتی ہیں اس حوالے سے بھی مفسرین اور بالخصوص حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں دیگر تفسیر میں ذکر ملتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے جو صالحین بندے ہیں ان کی عظمت اور شان اور اسی حوالے سے یہ حدیث مبارکہ بھی کوڑ کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ایسا قشف قلوب بھی عطا فرما دیتا ہے ان کے مکاشفات ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسی طاقتیں عطا کر دی جاتی ہیں وہی صحیح بخاری کے حدیث قدسیہ جو ہمیں پھر اپنے سامنے رکھنا پڑتی ہے جس کے مطابق جو اللہ کا بندہ فرائز کے بعد نفلی عبادات صرف نوافل نہیں نفلی عبادات اس میں سبھی اللہ کی بارگاہ میں وہ معاملات وہ عبادات وہ معاملات وہ اخلاقیات سب کچھ شامل ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں چاہے صدقہ خیرات ہو چاہے راستے سے پتھر اٹھا دینا ہو چاہے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ بیشانی سے ملنا ہو کسی کی مصیبت پریشانی دکھ در تکلیف میں اس کے کام آنا ہو اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کہ یہ کام مستحبات میں شامل ہے یہ نہیں شامل یہ اللہ کو محبوب ہے یعنی جو بھی نیک عمل ہیں فرائز واجبات سنن کے بعد جو بھی مستحبات ہیں جو خوبصورت پسنددہ عمال ہیں وہ نفل عبادات میں شامل ہیں اس میں نوافل بھی ہیں اس میں تلاوات قرآن پاک بھی ہے اس میں تحجد بھی ہے اس میں صدقہ خیرات تمام عاملات ہیں تو جو اللہ کا نیک بندہ فرائز کے بعد نفل عبادات میں مشہول ہو جاتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے اس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشہول رہتا ہے اللہ کی مخلوق کی بھلائی میں گزرتا ہے تو پھر حدیثِ قدسی کے مطابق اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے حتیٰ کہ فرمایا وہ جو مجھ سے دعا مانتا ہے میں پوری کر دیتا ہوں میں اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں تو یہ اولیاء اللہ کی عظمت رفعت اور شان ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے جس کی ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزرتی ہے پھر اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے زمین و آسمان تسخیر مسخر کر دیے جاتے ہیں اور اس کو تسخیر کائنات حاصل ہو جاتی ہے پھر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سِعَجَ عَلُلَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا کا وہ مستاق بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں ایمان لاتے ہیں اور پھر آمالِ صالحہ بجا لاتے ہیں اللہ فرماتا ہے انقریب اللہ تعالی ہر ہر چیز میں رحمان جو ہے وہ اس بندہِ مومن کی محبت ڈال دے گا اور پھر حدیثِ مبارکہ میں عیساءِ مبارکہ کی ہمیں تفسیر اور تفصیل ملتی ہے ایک حدیثِ مبارکہ میں اللہ کے بیرے حبیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کا مفہوم میعز کر دیتا ہوں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اہلِ آسمان میں آسمان والوں میں ندع دی جاتی ہے حتی کہ جبریلِ عمین علیہ السلام سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جبریلِ عمین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں پھر جبریلِ عمین علیہ السلام آسمان والوں میں ندع دیتے ہیں کہ اے اہل السما اے آسمان والوں یہ اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ ہے اس سے محبت کرو آسمان والے اس اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر زمین والوں میں ندع دی جاتی ہے کہ اے زمین والوں یہ اللہ کا محبوب بندہ اس سے پیار کرو اس سے محبت کرو زمین کی تمام مخلوقات اس اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرتی ہیں یہ اس آیہ مبارکہ کی تفصیل ہے تشریح ہے تفسیر ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں جو علیہ اللہ کا مقام و مرتبہ پا لیتے ہیں پھر اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو ان کے لیے مسخر بھی فرما دیتا ہے ان میں اس بندہ مومن کی محبت بھی رکھ دی جاتی ہے انہی علیہ کاملین صالحین میں حضرت خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں بچپن اپنے والدے گرامی سے آپ نے تعلیم ابتدائی پائی پھر دیگر اپنے علاقے سے تعلیم پائی حتیٰ کہ آپ کے مامو خاجہ ابراہیم علیہ رحمہ وہ بھی اللہ کے ولی وہ آپ کی تعلیم کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے وہ آپ کو تاشقند سے سمرقند لے گئے اور سمرقند میں آپ اکثر مولانا نظام الدین علیہ رحمہ جو کہ حضرت خاجہ علیہ الدین اتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں ان کی صحبت میں ان کی معیت اور رفاقت میں رہا کرتے تھے اسی طرح جب آپ کی وہاں تشریف آوری ہوئی تو ایک دن قبل انہی مولانا نے ایک مراقبے کے بعد مراقبے میں تھے مراقبے کے بعد نعرہ لگایا جب نعرہ لگایا تو لوگوں نے پوچھا کہ اس نعرے کی کیا وجہ ہے تو فرمایا مشرق کی طرف سے ایک شخص نمودار ہوا ہے جس کا نام عبید اللہ ہے اور اس نے تمام روح زمین کو اپنی روحانیت میں لے لیا ہے اور وہ عجیب بزرگ شخص ہے بہرحال یہ اولیاء کاملین صالحین آپ کے بارے میں یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایسی روحانیت سے آپ کو نوازا ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خاجہ عبید اللہ احرار وہ شخصیت ہیں کہ ان قریب دنیا کے سلاتین ان کے در کے گدا ہوں گے اللہ تعالی نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا پھر کچھ عرصہ آپ خاجہ شیخ صراج الدین قلال علیہ رحمہ کی بارگاہ میں رہے جو کہ خاجہ نقشبند رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ بھی تھے صحبت یافتہ بھی تھے پھر بخارہ پہنچ کر مولانا حسام الدین شاشی علیہ رحمہ کی زیارت کی جو سید امیر حمزہ بن سید امیر قلال علیہ رحمہ کے خلیفہ اول تھے یہ تمام سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان ہیں ان تمام کی خدمت میں آپ رہے پھر حضرت خاجہ علیہ الدین خجدوانی علیہ رحمہ ان کے خدمت میں بارہا حاضر رہے اور اس کے بعد آپ نے خوراسان کا سفر کیا مرگ کے راستے سے ہوتے ہوئے حارات جو آوانستان کا علاقہ ہے موجودہ آوانستان یہاں چار سال قیام کیا پھر حضرت مولانا یعقوب چرخی علیہ رحمہ ان کی آپ نے شہرت سنی ان کے بارے میں لوگوں سے سنا تو پھر بلغ کے راستے حسار کی جانب متوجہ ہوئے جب چوہانیاں پہنچے جہاں حضرت مولانا یعقوب چرخی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے تو ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے راستے میں تھے ایک جگہ قیام کیا تو لوگوں نے ان کی غیبتیں شروع کر دیں مولانا یعقوب چرخی علیہ رحمہ کی تو آپ بھی بڑے پریشان خاطر ہوئے دل بڑا قبیدہ خاطر ہوا کہ میں تو ان اللہ کے ولی کے پاس آ رہا تھا اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کے خلاف تو پہلے تو دل میں یہ آیا کہ بس اب واپس لوٹ چلوں لیکن پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے تو یوں واپس نہیں پلٹنا چاہیے بہرحال حضرت خاجہ یعقوب چرخی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بہت ہی مہربانی سے رحمدلی سے نرمی سے آپ کے ساتھ پیش آئے اور فرماتے ہیں میری طرف ہاتھ بڑھا کر انہوں نے فرمایا کہ بیعت کرو آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی پیشانی پر ایک صفیت دعوتہ برس کا نشان تھا تو میری طبیعت میں کچھ کراہت پیدا ہوئی یہ ان علیاء اللہ کے واقعات میں ان کے معاملات میں ہمارے لئے اصل میں سبق ہوتی ہیں کہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا اگر روحانی فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے انسان کو اپنے اندر بہتر روحانی تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو پھر وہاں سے فیوز و برکات حاصل کرنے چاہیے پھر لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جیسے آپ نے کیا کہ لوگ غیبتیں کر رہے تھے اور اپنی طرف سے بہت الزام تراشیاں کر رہے تھے بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھوڑی سی کراہت آئی تو اسی وقت حضرت یعقوب چرخی علی رحمہ نے اپنے ہاتھ فوراں پیچھے کھینچ لیے اور فل فور اپنی صورت تبدیل کر کے ایسی صورت میں ظاہر ہوئے کہ میں بے اختیار ہو گیا آپ نے پھر دست مبارک اپنا بڑھایا اور فرمایا مجھے خاجہ انکشبند علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے جس نے تمہارا ہاتھ پکڑا اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو خاجہ انکشبند رحمت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لو تو یوں فرماتے ہیں حضرت خاجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ تعالیٰ کہ میں نے پھر آپ کے دست مبارکہ پر بیعت کی آپ نے مجھے بیعت فرمایا اور حسب طریقہ حضرت خاجگان کا جو طریقہ تھا شغل نفی اسباد جس کو وقوفِ عددی بھی کہتے ہیں یہ سکھایا یعنی لا الہ الا اللہ اس کو زبان کے ساتھ کیسے کہنا ہے یا سانس کے ساتھ پاس انفاس جو کا طریقہ وہ کیا ہے یا جو خفی طریقہ ہے نفی اسباد کا وہ کیا ہے یہ سارا کچھ یہ تمام صلاح صلح طریقت میں بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں نفی اسباد کا یہ ذکر کروایا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہی ذکرہ آپ نے طریقہ اس کا سکھایا اور پھر فرماتے ہیں کہ میں کموں بیش ایک سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خاجہ یعقوب چرخی علی رحمہ کی بارگاہ میرا یہاں سے کچھ یہ بھی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ اولیاء کاملین صالحین اکثر جن کا ہم تذکرہ خیر کرتے ہیں وہ عالم دین بھی ہوا کرتے تھے وہ عالم ظاہر بھی تھے وہ عالم باطن بھی تھے علم دین کے ساتھ یعنی قرآن و سنت اور فقہ کے علم کے ساتھ ساتھ وہ تذکیہ باطن کا علم بھی رکھا کرتے تھے علم الایمان علم الاحسان اور علم الاسلام سبھی فقہ اکبر عقائد کے علم کو فقہ اکبر کہا گیا علماء نے کہا اسی طرح شریعت کے جو دیگر فقہی معاملات ہیں زندگی گزارنے کے ان کو فقہ اسغربی کہا گیا اور اسی طرح فقہ باطن جو تذکیہ باطن ہے جس کو حدیث مبارکہ میں احسان سے تعبیر کیا اسے فقہ باطن کہہ دیا گیا تو اکثر علیاء کاملین صالحین کا ہم میں یہ ملتا ہے کہ وہ عالم دین بھی ہوا کرتے تھے جیسے مولانا یعقوب چرخی علی رحمہ خود اور یہ خاجہ ناس عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی تو یوں آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو ایسے علیاء کاملین صالحین ہیں جو ظاہری باطنی علوم کا منبع ہیں ان سے ہمیں بھی فیوز و برکات حاصل کرنے چاہیے آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین سوامین حضرت خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی آپ کی بہت سی کرامات کا ذکر ملتا بالخصوص نفخات الانس میں حضرت مولان عبد الرحمن جامی علی رحمہ جو عاشق رسول بھی ہیں نامور ناتگو شاعر بھی ہیں اور مختلف تصانیف بھی حتیٰ کہ درس نظامی کی کتب کے حوالے سے بھی جامی جو کتاب ہے یہ بھی آپ ہی کی تصنیف کردہ بہرحال آپ حضرت خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی کے مرید بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں نفخات الانس میں بھی تذکیرہ آپ نے لکھا اور توحفت الاحرار لکھی آپ نے اپنے مرشد اگرامی کے حوالے سے جس میں ان کی سیرت اخلاق کردار اور دیگر فضائل و محاسن کا ذکر کیا حضرت خاجہ عبید الاحرار علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو مرید کرنا شروع کر دیں تو پھر ساری دنیا ہی میرے ہاتھ پر مرید ہو جائے لیکن فرمایا کہ ہمارے ذمہ اللہ نے اور کام لگایا وہ کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی دور کی جائے ان کی مشکلات میں ان کی مدد کی جائے اسی حوالے سے آپ جو بادشاہ وقت ہوتے سلاتین وقت وہ آپ کے بارگاہ میں حاضر بھی ہوا کرتے آپ سے عقیدت بھی رکھا کرتے اور آپ مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کی خیرخواہی اور بہتری کے لئے ان کو احکام بھی جاری فرمایا کرتے تھے ان کو واض و نصیت بھی فرمایا کرتے تھے خوراسان ماورا نہر تاشقند سمرقند یہ جو وستی ایشیا ہے اس کے اکثر حکمران جو تھے وہ آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھا کرتے تھے تو یوں وستی ایشیا اور اس کے اردگرد کے جو علاقے زبکستان سمرقند بخارہ یہ سارے علاقے ایک دور میں اسلام کا مرکز رہا کرتے تھے نیشاپور ہے ان علاقوں میں سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان آپ نے پہنچایا حتیٰ کہ کئی لوگوں کو مسلمان کی بالخصوص عزبک جو قبیلہ ہے اس کے اکثر لوگ آپ ہی کے دست مبارکہ پر اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے آپ کی کئی تصانیف بھی ہیں اور پھر وصال کے بارے میں 29 ربیل 895 ہجری کو ہفتے کے روز آپ کا وصال ہوا اور سمرقند میں ہی آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے لوگ آج بھی جوخ در جوخ حاضر ہوتے ہیں فیوز و برکات پاتے ہیں آپ کی تعالیمات کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ بہت اہم ہے اور بالخصوص آج کے لوگوں کے لیے بھی آج کے مشایخ کے لیے بھی پیران اعظام کے لیے بھی اور جو سلوک کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی فرماتے ہیں پیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی مرضی میں فنا ہو گیا ہو یعنی شریعت نبوی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو اس کا مخالف نہ ہو اعلانی فاسق فاجر نہ ہو اور فرماتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر قائم رہا ہو اور اس کی ذات میں اخلاق و اصاف نبوی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے سوا کچھ بھی نہ ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 مکمل شریعت متحرہ کی پیروی کرنے والا ہو فرماتے ہیں یوں وہ اصاف کی عطا کی جاتی ہیں پھر فرماتے ہیں کہ شریعت طریقت اور حقیقت تین چیزیں ہیں فرماتے ہیں احکام ظاہری پر عمل کرنا یہ شریعت ہے اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور پھر فرماتے ہیں جمعیت باطن میں تعمل اور تکلف یہ طریقت ہے یعنی باطنی دور پر اخلاص کے ساتھ شریعت پر عمل کرنا خوشو و خضو کے ساتھ ہر معاملہ ہر عبادت بھی دیگر معاملات بھی اسلام کی تعالیمات کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر کرنا یہ طریقت ہے اور فرماتے ہیں جمعیت میں رسوخ یہ حقیقت ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے مشاہدات مجاہدات مراقبات ذکر الہی جو بھی معاملات ہیں ان کے دوران صرف جمعیت باطن حاصل ہو یعنی اللہ ہی کی طرف توجہ ہو دنیا کی خواہش نہ ہو دنیا کی طلب نہ ہو یہ حقیقت ہے پھر فرماتے ہیں جی شخص اللہ تعالی توبہ عطا کرے اور وہ طریقت کی راہ میں قدم رکھ ہے یعنی جو سلوک کی منازل پر توبہ کے نفذ بولا کرتے ہیں ہم افرماتے ہیں جی شخص کو اللہ تعالی توبہ عطا کرے اور وہ طریقت کی راہ میں قدم رکھے تو اسے چاہیے کہ اس راہ میں اس قدر مصروف رہے کہ کوئی لمحہ یا سعد کوئی گھڑی اللہ تعالی کی یا سے غافل نہ ہو اور پھر دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرے دور رہے اسے طرح فرماتے ہیں فطرت انسانی کے غلط تقاضوں سے خلاصی تین چیزوں میں سے کسی ایک سے ہو سکتی ہے اول یہ کہ اعمال خیر میں سے ہر عمل کو اپنے اوپر لازم کر لے نیک عمل کرے اور ریاضت کا طریقہ اختیار کرے یعنی محنت کرے مجاہدہ کرے اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے مشکلات برداشت کرے دوسرے یہ کہ اپنے اختیار اور طاقت کو درمیان سے اٹھا دے اور جان لے کہ میں از خود اس بلا سے نجات نہیں پاسکتا جو پریشانی آتی ہے اللہ ہی نجات اتا فرمانے والا اور آجزی کے ساتھ ہمیشہ حق تعالی کے حضور زاری کرے روتا رہے تاکہ اللہ تعالی اسے اس بلا سے مصیبت سے نجات دے اور تیسرا فرماتے تیسرا یہ کہ اپنے پیر کی ہمت و باطن سے مدد طلب کرے یعنی روحانی طور پر تصور شیخ کرے اپنے پیر و مرشد ان کا تصور کرے کہ وہ مجھ پر تصرف اور توجہ باطنی فرما رہی ہیں اور اسے یعنی اپنے شیخ کو اپنی توجہ کا قبلہ بنائے تو یہ چند ایک آپ کی باتیں طریقت کے حوالے سے اور اسلام پر گامزن ہونے کے حوالے سے آج بھی ضرورت سمر کیے مشایخ ہوں سلوک کے راستے پر چلنے والے ہوں وہ ابو عبداللہ السلام علیکہ یا عبا عبداللہ الحسین رضی اللہ عنہ یہ آپ کی کنیت ہیں ایک اور ہماری لسنر نسیم صاحبہ ہیں غالباً بہتر بستی سے کہتی ہیں السلام علیکم بھائی لکمان کیا علیکم السلام الحمد اللہ انہوں نے اپنے والد کا ذکر کیا اور خواب کے حوالے سے سلام نماز کے پابندی کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں یہ آپ باوضو رہا کریں یہ پڑھیں اللہ سے دعا بھی کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو بہتری ہوگی سورہ حسین بھی پڑھ پانی پر دم کر پی لیں ایک اور ہمارے سمینہ بی بھی ہیں کہتے ہیں السلام بہت بہت ہے میڈیسن بھی لیں ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اب تو یوں محسوس ہوتا کہ انچہ سننے لگی ہوں ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اللہ تعالی کا اس میں مبارکہ یا اللہ سمیع اس کا پڑھنا ساری عمر بہرے ہونے اللہ تعالی کے حکم سے محفوظ رکھتا ہے یہ آپ کے لئے اکسا خان صاحب انہوں نے اسلام علیکم کہا آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں پروگرام یاد الہی کا وقت موجات ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد وعلا سید